یہ جو وبا ہے یہ بعد میں بھی کئی باقوں پہ پھیلی ہے اسلامی تاریخ میں حضرت عمر لانو کے زمانے میں سن 49 ہجری میں پھیلی ہے مصر کے قریب اب یہاں ایک سوال فیاد ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو وبا پھیلی تھی کہ انہوں نے بدگاری کی تھی عمر لانو کے زمانے میں کیوں پھیلے وہ تو بہترین دور تھا اور صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے اللہ کے نیک مقرب سمرے ہوئے بندے تھے تو علماء نے جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر اس میں آزمائیا اگر اس طور میں وبا نہ آتی تو آج ہمیں وبا کے موقع پہ کیا کرنا ہے اس کی تعلیم کون دیتا چنانچہ وفا آئی تو دبیر سلام نے بتلایا تھا کہ اگر کسی بستی میں وبا پھوٹیں تو باہر کے لوگوں کو چاہیئے کہ وہ بستی میں نہ جائیں اور بستی کے لوگوں کو چاہیئے کہ وہ باہر میں ہی سفر نہ کریں بستی کے لوگوں کو تو اس لیے روقا کہ یہ تو بیماری میں مبتلا ہے ہی سری اب ہی اگر باہر جائیں گے تو جہاں جہاں تک جائیں گے لوگوں کو بھی بیمار کریں گے تو بہتر ہے کہ یہ گھر پہ ہی رہیں گے اور باہر والوں کو کہ بھئی وبا تو کسی دوسری جگہ فورتی ہے تم اپنے آپ کو موت جمعوں میں کیوں دھکیتے ہو تم وہاں مت جاؤ سیرگانہ بناو اس کو چنانچہ نبی علیہ السلام کی رحمت اللہ العالمینی کے صدقے اللہ نے سمت کو یہ انعام دیا کہ پانچ بندوں کو شہید آخرت سرما دیا گیا ایک جو بندہ تاؤل کی وبا میں مرے وہ شہید آخرت ہوگا یعنی دنیا میں اس کو شہید نہیں کہیں گے مگر قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی کتار میں کھڑا دیا جائے گا شہید کا درجہ دیا جائے گا پھر جو بندہ پیٹ کی بیماری میں مرے وہ بھی شہید آخرت پھر جو بندہ گرم کے مرے وہ بھی شہید آخرت دبر کے مرے وہ بھی شہید آخرت تو اس طرح پانچ بندے ہیں جن کو شریعت نے شہید آخرت کا درجہ دیا نویر اسلام نے حضیٰ پاک پر فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سے مرے گے جیسے ایکسیڈنٹ میں اچانک موت آ جاتی ہے نا کلمہ پڑھنے کی خرصت ہی نہیں ہوتی تو نادہانی امباد کو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کو امتی اس طرح سے مرے گا ہم اس کو آخرت میں شہید کا درجہ آتا فرمائیں اس لیے اس قسم کی موت بھی ہمارے لئے باعث رحمت بن گئی مصر میں جو وبا پھیلی وہ اتنی بڑی تھی کہ ایک دن میں پتیس ہزار جنازے اٹھائے گئے بنیسرائی میں وبا پھیلی تھی تو ستر ہزار جنازے اور اسلام کی تاریخ میں جب وبا مصر میں پھیلی تو پتیس ہزار جنازے ایک دن میں اٹھائے گئے بہرحال یہ حالات ہیں جو عدل کے بیتے رہتے ہیں چنانچہ حضرت اللہ عنہ کے دمانے میں جب پچاس ہجری میں مصر کے اندر وبا پھیلی تو ان لوگوں نے اجنمائی توبہ دی کتابوں میں لکھا ہے کہ شہر کے لوگوں نے تین دن روزے رکھے شہر کے لوگوں نے مرد عورتوں نے تین دن روزے رکھے اور تیسر دن جمعہ کا دن تھا تو شہر سے باہر نکل کے انہوں نے اللہ کے سامنے اللہ توبہ کی معافی مانگی اللہ نے اس وعات کو ختم کر دیا ہمیں بھی چاہیے ہم اس موقع پر اجنمائی طور پر توبہ کریں گناہوں کو چھوڑنے کا احد کریں اللہ سے معافی مانگے اللہ اگر معاف فرما دیں گے تو یہ بیماری ختم ہو جائے اور ہمارے ملک کے جو سائنستان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کریں اور اس بیماری تک بھی ویکسین نکالیں گے ہمیں کافروں کے طرف ہی دیکھنا چاہیے کہ وہ ویکسین نکالیں گے تو ہم علاج کریں گے اللہ نے ہمیں بھی دماغ دی ہیں ہم یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں ہم ان کی طرف کیوں دیکھتے رہیں لہٰذا جو ڈاکٹر اس کی ویکسین ایجاد کرے گا میرا اپنا گمان ہے کہ شاید اسی عمل پر اللہ اس کے سارے جنگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں تو ہمارے سائنستانوں کو بھی محنت کرنی چاہیے اور اس بیماری کا علاج جھوڑنا چاہیے اور ہمیں اس سجنے میں پوری احتیاط موسیقی